پارٹنرشپ کر لیں پچاس ہزار روپے یہ ملائے پچاس ہزار روپے اس نے ملائے پارٹنرشپ کر لیں نقصان ہوتا ہے پارٹنرشپ کے اندر تو کیپٹل کے تناسب سے نقصان ہوتا ہے پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں نفع جو ہے تیش ہدا تناسب سے دیا جائے گا اس میں یہ آزاد ہیں جو یہ تے کریں یہ تے کرتے ہیں سیونٹی تھرٹی نائنٹی یا ٹین پرسن ایک کو نوے ملے گا فیصد ایک کو دس فیصد ملے گا آزاد ہی ہے لیکن اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کو ہمیشہ پارٹنرشپ کے اندر جو کیپٹل کا تناسب ہے اس کے حساب سے پورا کیا جائے گا اگر ان کا کیپٹل ففٹی ففٹی ہے تو نقصان بھی ففٹی ففٹی ہوگا کیپٹل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سیونٹی ایک طرف تھرٹی ہے تو نقصان بھی اسی طرح بداشت کرنا پڑے گا سیونٹی والے کو سیونٹی فیصد نقصان بداشت کرنا ہوگا تھرٹی والے کو تھرٹی فیصد نقصان بداشت کرنا ہوگا تو یہ ہیلا اختیار کر کے یعنی یہ پچاس ہزار روپے کرزہ دے دے وہ ان پچاس ہزار روپے سے پارٹنرشپ کے طور پر شریک ہو یہ بھی پچاس ہزار ملائے اب اگر نقصان ہوتا ہے تو دونوں کا برابر نقصان ہوگا یہ نہیں کہ صرف انویسٹر پر سارا نقصان جائے گا اگر اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آگے کا بھی ایک ہیلا فقہہ نے بیان کیا شراکت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک لاکھ روپے ملا رہا ہے تو دوسرا بھی ایک لاکھ روپے ملائے ایک آدمی ایک لاکھ روپے ملا رہا ہے دوسرا ایک ہزار بھی ملا کر شریک ہو سکتا ہے اگر انویسٹر کو زیادہ ہی مسئلہ ہے زیادہ ہی تحفظات ہیں وہ رسک نہیں لینا چاہتا صورتحال ہوتی ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے ساری زندگی کا سرمایہ جمع پنجیس کے پاس ہوتی ہے وہ رسک نہیں لے سکتا ایک لاکھوں میں کھلنے والا آدمی ہوتا ہے تو وہ تو کھیل کر ہی اپنا پیسہ بڑھاتا ہے جب تک وہ فیل میں نہیں آئے گا بیٹھے بیٹھائے پیسہ نہیں بنتا فیل میں آ کر رسک لے کر وہ اپنے پیسے کو بڑھاتا ہے تو اگر غریب آدمی ہے وہ نہیں چاہتا کہ جناب میں رسک لوں ایک لاکھ روپیہ وہ دینا چاہتا تھا اسے پتا چلا کہ نقصان سارا اگر ہوا اس کے خاتے ہی میں آئے گا وہ ننانوے ہزار روپے دوسرے کو کرزے میں دے دے ننانوے ہزار روپے اس نے ننانوے ہزار روپے اس کے پاس آگئے کرزے کے طور پر ننانوے ہزار روپے ملا کر ایزے پارٹنر اپنا وہ حصہ ملائے یہ آدمی ایک ہزار روپے ملا کر حصہ ملائے لیکن ابھی ایک بات باقی رہ گئی کہ مداربت اور شرکت یعنی پارٹنرشپ میں فرق یہ ہے کہ مداربت میں پیسہ ملانے والا کام نہیں کرتا اس کو کام آتا بھی نہیں اور پارٹنرشپ میں دونوں کام کرتے ہیں یاد رکھئے کہ پارٹنرشپ میں دونوں کا کام کرنا ضروری نہیں ہے اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں جبکہ مداربت میں انویسٹر کا ساتھ کام نہ کرنا ضروری ہے اس کی کوئی انویلمنٹ نہیں ہوگی انٹرفیئر نہیں ہوگا وہ گھر بیٹھا رہے گا سلیپنگ پارٹنر رہے گا یہ ایک شریح مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر کوئی ایک پارٹنر عملی طور پر فیزیکل طور پر کاروبار کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے